جبکہ عبدالعلم خان کی نیپ میں گرفتاری ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے عبدالعلم خان کے لیگل ٹیم کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایات جاری کرتی گئی تب صلاح جانیں گے عمر شاکر سے جی عمر شاکر پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اور سابق سینئر سبائی وزیر علیم خان نے اپنی گرفتاری کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اور اپنی لیگل ٹیم کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ عبدالعلم خان کی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے ایک قانونی نکتہ بہت اہم ہے کہ علیم خان جو ہیں وہ نیپ کی حراست میں ہیں اور اس وقت فیزیکل ریمانڈ پر ہیں فیزیکل ریمانڈ کے دوران علیم خان اپنی درخواست زمانت دائر نہیں کر سکتے فیزیکل ریمانڈ میں ملزم صرف اپنی گرفتاری کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے کہ اس کے گرفتاری جو ہیں وہ خلاف قانون کی گئی ہیں عبدالعلم خان نے اپنی لیگل ٹیم کو یہی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ فیزیکل ریمانڈ کے دوران ہی ان کی گرفتاری کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں اگر لاہور ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف ملتا ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں ملتا تو فیزیکل ریمانڈ پر جب وہ جوڈیشل ریمانڈ میں بھیجا جائے گا انہیں اس کے بعد اپنی مخان کے لیگل ٹیم کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے عمر شاکر بہت شکریہ آپ کا